اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وظیفہ باپر چین میں آج ہم آپ کا فرز سواگت کرتے ہیں آج ہم آپ کو ایک کرزہ اتاننے کا ایک بہت بیارا وظیفہ بتانے چاہ رہے ہیں بہت سے بھائی بین ہوتے ہیں کرزے کو لے کے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ترہ ترہ کے عمل ڈھونتے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے کرزہ اتر جائے ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں نے اگر جو پیسہ لیا ہے وہ سائد کریس سے میرے اوپر سے چلا جائے آپ اس عمل کو صبح شام کرتے ہیں تو کتنا بھی کرزہ کیوں نہ ہو انشاءاللہ وہ کرزہ آپ اتر جائے گا کرزہ جو ہوتا ہے وہ آدمی پریشانی میں ہی لیتا ہے آپ پریشانی میں جب کرزہ لیتا ہے تو وہ کرزے کو عذا نہیں کر پاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بار بار کہ آپ نے جس سے بھی کرزہ لیا ہے یا پھر آپ کا جس کے اوپر پیسہ ہل گو ہوا ہے آپ کی ایک امید ہے کہ مجھے وہاں سے پیسہ ملے گا تو میں اپنے گھر میں لگاؤں گا یا اپنی دکان میں لگاؤں گا یا اپنے لئے کوئی کاروبار کروں گا کچھ بھی کروں گا تو پیسہ نہیں مل پاتا ہے ٹائم پہ تو وہ آپ کا کاروبار بھی ڈوب جاتا ہے اور اگر آپ کے اوپر کرزہ ہے تو کرزے والے آپ کے گھر صبح شام یعنی کہ آپ جدر بھی لکلتے ہو ادھر کرزہ مانگنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پیسے دو چار آدمیوں کے سامنے زلیل کرتے ہیں ویزت کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ ہم سے پیسہ لے لیتے ہیں ہماری اتنی زیادہ بیٹیتی کرنے کے بعد بھی وہ ہم سے پیسہ لے لیتے ہیں لیکن کرزہ اگر آپ اتارنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ میرے اوپر سے کرزہ اتر جائے جو صحیح انسان ہوتا ہے وہ کرزہ ٹائم پر اتار دیتا ہے یعنی کہ وہ اپنا کرزہ دے دیتا ہے اور ان پریشانیوں سے چھوٹ جاتا ہے تو بہت پیارا وطیفہ صبح شام 11 بار آپ کو پڑھنا ہوگا وہ کیا عمل ہے کونسا ایسا عمل ہے جس سے کہ اگر آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ یہ ایک چمتکاری عمل آپ کو میں بتا رہا ہوں کرزہ اتارنے کا چمتکاری عمل ہے کرزہ اتارنے کا ایک بار آپ اپنی زندگی میں اس عمل کو ضرور کیجئے گا کس طریقے سے عمل کو کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور ان ساری پریشانیوں سے کیسے کر کے آپ کو نکل لائے تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کیجئے گا اور تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کیجئے گا اور یا اللہ چتنے لوگ بھی اس عمل کو کریں ان سب کو تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے کامیابی عطا فرما آمین اللہم آمین اور دل سے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے گا اور اس عمل کو ایک بار اپنی زندگی میں ضرور کیجئے گا دیکھیں آپ کو عمل کس طریقے سے کرنا ہے پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں یہ تو آپ کو معلومی ہے جتنی بھی سبکرائیور ہیں وہ ہمارے سب کو پتائیے کہ یہاں پر آپ کو لکھ کر دکھا دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو خود پڑنا ہوتا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے کیا پڑنا ہے دیکھیں میں یہاں پر آپ کو لکھ کر دکھا دیتا ہوں دیکھیں پہلے آپ سمجھتے رہیے گا ٹھیک ہے پوری بات لاس تک سمجھے گا اگر کردہ اتاننا ہے آپ کو تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو پڑنا ہوگا ربی ربی انی ٹھیک ہے یہ دیکھیں گا ربی انی مغلومن پھر اس کے بعد آپ کو لکھنا ہوگا یہاں پہ پڑنا ہوگا اب دیکھیں گا یہ میں نے لکھ دیا ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ربی انی مغلومن فنتصر آپ کو اس طریقے سے آپ کو پڑنا ہوگا یہ دیکھیں گا آپ کے سکین کے سامنے بلکل آپ اسی کو پڑھئے گا صبح کو بھی شام کو بھی کتنی بار پہلے سمجھ لیجئے گا ربی انی مغلومن فنتصر آپ کو اس طریقے سے پڑنا ہوگا آپ یہ دیکھیں گا دیکھو گیارہ بار جو ہے آپ کو صبح کو ٹھیک ہے گیارہ بار صبح کو اس کے بعد گیارہ بار شام کو ربی انی مغلومن فنتصر آپ کو اس طریقے سے صبح گیارہ بار اور شام کو گیارہ بار پڑھ کر آپ کو دعا کرنے ہیں یا اللہ جتنا بھی میرے اوپر کردہ ہے یا اللہ یہ کردہ فورا جل سے جل اتر جائے اس طریقے آپ دعا کیجئے کا جو بھی آپ کی دعا ہے کردے کو لے کر رہے یا آپ کا کہیں پیسہ کوئی فضل ہوا ہے اس کو لے کر رہے یا پھر آپ کو دولت چاہیے تو دولت کے لیے بھی آپ اس حمل کو کر سکتے ہیں گھر کی گریبی کو دور کرنے کے لیے بھی آپ اس حمل کو کر سکتے ہیں صرف ایک نام بولتے ہیں انشاءاللہ آپ کا کردہ اتر جائے گا اور پیسہ ہی پیسہ آپ کے پاس ہوگا انشاءاللہ تو دیکھیں یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو تین بار شروع میں درود پاک پڑنا ہوگا اس کے بعد تینی بار آپ کو آخر میں درود پاک پڑنا ہوگا یہ عمل بہت ہی پاورفل عمل ہے ایک بار اپنی زندگی میں کریے گا کردہ اگر آپ اتاننا چاہتے ہو اور اپنی سماج میں عزت بنانا چاہتے ہو تو اس عمل کو ایک بار اپنی زندگی میں ضرور کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دوسرے بھائی بین بھی کردہ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں تو ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آگئی ہو تو دل سے لائک ضرور کیجئے گا چلیے دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ